پھیڑا پہاڑ اور نکلا چوہ آٹھ سال تک قوم کا وقت ضائع کیا گیا یہ ثابت ہوا ہے آج کہ یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے یہ ثابت ہوا آج کہ اس میں کوئی اوورسیز پاکستانیوں کے فنڈ کو غیر قانونی قرار دینا ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے لیے یہ جو آٹھ سال سے عمران خان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف ایک حجوم مکٹھا کیا گیا تھا ایک میڈیا وار شروع کی گئی تھی وہ اپنی موت آپ مر گئی ہے عمران خان ایک مقبول اور مضبوط لیڈر ہے یہ اے این پی والا وقت نہیں ہے کہ پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے میں پورا یقین رکھتا ہوں ہائی کورٹ سپریم کورٹ جس جگہ بھی جانا پڑا یہ پہلی دن ہی اس کو اڑا دیا جائے گا اور آج میرا خیال ہے کہ جتنی چودہ پارٹیوں نے سیاسی ہماکتیں کی ہیں ان چودہ پارٹیوں کی سیاسی ساکھ راک بن گئی ہے یہ سیاسی ساکھ ان کی راک بن گئی ہے یہ عمران خان کو عوام میں شکست نہیں دے سکے یہ عمران خان کو ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں تک گھروں میں گھس گیا اور لوگوں کے دلوں میں گھس گیا ہے میں آج عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اس کی فتح کا دن قرار دیتا ہوں اور پی ٹی ایم اور حکومت کے لیے آج شکست کا دن ہے وہ روئیں دھاڑیں ماریں چیخیں چلائیں شکست ان کا مقدر ہے اور قوم اور ملک پر امتحان کا وقت ہے ہمیں فل فور اب الیکشن میں چلے جانا چاہیے اوورسیز بوٹوں کے ساتھ جانا چاہیے ابُ کرنے اوورسیم